ہلو گائیس اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں probability کے بارے میں جس میں آج ہم دیکھیں گے 3 digit numbers کی probability کو کس طریقے سے جو ہے وہ solve کیا جاتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ تین سوالات ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر hope کہ آپ کا جو ہے وہ اچھا خالدہ اس کے اندر cover ہو جائے گا probability 3 digit number کا ٹھیک ہے جی تھوڑا سا جو ہے وہ tricky ہے لیکن آسان ہے کوئی اس میں مسئلہ والی بات نہیں ہے اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو صحیح طریقے سے آپ جو ہے وہ ابھی اپنا دماغ کھول کے جو ہے بیٹھ جائیں اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں سوال لکھا ہے how many 3 digit numbers can be form from the digits 2 3 4 5 6 and 7 ٹھیک ہے جی کتنے تین digit کے نمبر جو ہے وہ ان سارے جو ہے digit سے جو ہے وہ form ہو سکتے ہیں جس کے اندر اس نے 2 3 4 5 6 اور 7 ہم کو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے آپ نے ان سارے نمبروں پر غور کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے count کرنا ہے کہ total number کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے تو total number ہمارے پر کتنے ہیں چھے نمبر ہیں اب آگے condition لگا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی no digit repeats in the same number یعنی کہ کوئی digit جو ہے وہ repeat نہیں ہونا چاہیے same number کے اندر یہ بات آپ نے جو ہے وہ ذہن رشین کر لی اس سوال کو solve کرتے ہوئے ٹھیک ہے جی condition لگا دی اس نے ابھی ہم ان دونوں کو ابھی چھوڑ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم پہلے اس پہ غور کر رہا ہے اس کے بعد جب یہ solve جائے گا تو پھر ہم بی والے کریں گے اس کے بعد سی کریں گے ابھی آپ دماغ صرف ایک ہی جگہ رکھیں کہ ہمارے پاس ایک ہی اے ہم کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے میں آپ کو بتایا ہے کہ total number کتنے ہیں total digits کتنے ہیں چھے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس کو solve کرتے ہوئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس solution اس کا آگیا ہے ٹھیک ہے جی solution کس طریقے سے کیا ہم نے اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس total number کتنے ہیں چھے ہیں اس کو solve کرتے ہوئے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھیں یہاں پر لکھا ہے three digit number three digit کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں جی hundreds tens اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے units تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے اگر آپ solve کریں گے تو آسانی سے جو ہے صحیح طریقے solve ہوگا h t u h denote کر رہا ہے hundred کو t کر رہا ہے ten کو اور u کر رہا ہے unit کو ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں کہ چھے number ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ total جتنے number ہوں گے count کر کے اور اس کو hundred کی جگہ پر رکھ دینا ہے six ٹھیک ہے جی اس کے بعد tens کی جگہ ہمارے پاس ہم نے جو ہے وہ ایک number جو ہے وہ hundred کو دے دیا ہے اس میں سے یہ چھے number تھے چھے میں سے ہم نے ایک جو ہے وہ hundred کو دے دیا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس پھر کتنے بچے ہمارے پاس بچے total پانچ number ٹھیک ہے جی let's see کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک اس کو دے دیا ہے تو total کتنے بچے ایک دو تین چار پانچ تو میں نے پانچ جو ہے وہ ٹین میں دے دی ہیں اب پانچ دب اس کو دے دی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس دو ہم نے ایک اس کو دے دیا اور ایک اس کو دے دیا دو اور ٹوٹل کتنے تھے چھے چھے مائنس ٹو کریں گے تو کتنے بچیں گے چار تو ہم نے جو ہے وہ چار کو جو ہے یونٹ میں رکھ دیا تو ہم نے اس کو ملٹی پلائے کر آیا سکس ملٹی پلائے با فائف تھرٹی تھرٹی ملٹی پلائے با فور اس ایکلس ٹو ون ٹوئنٹی آنسر تو یہ بلکل سمپل تھا اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ نے صرف یہاں پہ ڈیجٹ کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے رکھتے جائیں اور ایک مائنس کرتے جائیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کر لیا یہ تو بہت آسان تھا اب دوسرے پر آتے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے جی probability of an even number even number کی probability ہم کو بتاؤ تو آئیے چلی جی اس کو بھی solve کرتے ہیں اس میں بھی کون مسئلہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس آ گیا اب دیکھیں even number یہاں پر ہم سے پوچھا ہے even number آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہوتے ہیں تو ہمارے کیس میں ہمارے پاس جو ہم کو digits دیئے گئے تھے جو ٹھے چھے digit ہم کو دیئے گئے تھے اس میں سے ہمارے پاس کون کون سے even number ہے ہم دیکھیں گے 2 ہمارے پاس even number ہے 3 نہیں ہے 4 ہے 5 نہیں ہے 6 ہے اور 7 نہیں ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ 3 ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس even number ہے جو کہ آپ دیکھیں کہ highlight ہوئے میں bold ہوئے میں 2 4 اور 6 ٹھیک ہے جی اس کو solve کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہنڈرڈ ٹینٹ اور یونٹ ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے ہم نے جو اوپر سوال solve کیا تھا اس میں ہم نے ہنڈرڈ سے start کیا تھا پھر ہم ٹینٹ پہ آئے تھے پھر ہم یونٹ پہ آئے تھے اس کے اندر کیونکہ آپ کو یہ ایک الگ سے method ہے تو اس طریقے سے کرنے کے لیے آپ نے instead of کہ آپ ہنڈرڈ سے start کریں گے آپ اس کو یونٹ سے start کریں گے تو ہمارے پاس even number کی possibilities کتنی ہیں ایک دو اور تین ٹھیک ہے جی تین possibilities ہیں ٹو فور اور سکس تینوں کو پلس کرنا یعنی کہ یہ ایک یہ دو اور یہ تین تو تین جو ہے ہمارے پاس possibility آ رہے ہیں تو یونٹ میں ہم نے جو ہے starting میں 3 رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم 3 لکھیں گے starting میں یونٹ میں ہم ہنڈرڈ اور ٹین میں بات میں جائیں گے پہلے ہم یونٹ پہ 3 لکھیں گے صحیح ہے کیونکہ ہمارے پاس تین possibilities ہیں even number کی تو یہاں پر میں نے 3 لکھ دیا پہلے اب اس کے بعد جو ہے آپ یونٹ سوٹ کے ہنڈرڈ پر آئیں گے ہنڈرڈ پر جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یونٹ پر ایک نمبر میں نے دے دیا ہے ٹھیک ہے جی میں نے ان میں سے جو ہے وہ اب ہم اس پر پورے total پر جو ہے جائیں گے ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پر 3 جو ہے even number دالا اس کے بعد جب میں ہنڈرڈ پر آ رہا ہوں تو میں اب اس کو پورے کو دیکھوں گا پورے کو دیکھوں گا تو میں نے یعنی کہ ایک نمبر جو ہے وہ میں نے یونٹ کو دے چکا ہوں تو یعنی کہ 6 میں سے منس کروں گا ایک تو میرے پاس کتنا بتے گا پانچ تو پانچ میں جو ہے ہنڈرڈ کو دوں گا تو پھر اب اسی طریقے سولو کا جیسے اوپر کھڑا سولو ہوا تھا اس کے بعد میں نے ایک نمبر یونٹ پر دال دیا ایک نمبر میں نے جو ہے ہنڈرڈ کو دے دیا تو ایک نمبر یعنی کہ ایک اس کو دے دیا اور ایک اس کو دو اس کو دے دیئے تو ٹوٹل چھے تھے چھے میں سے مانس کیا دو تو کتنے باتے چار صحیح ہے تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ ایک 3D نمبر جو ہے وہ فارم ہو جائے گا even نمبر کی شکل میں ٹھیک ہے جی تو ملٹیپلائے کریں گے 540 20 20 ملٹیپلائے بے 3 is equal to 60 اس طریقے سے جو ہے ہمارے پاس آنسر نکل جائے گا صحیح ہے ہمارے اوپر ٹوٹل کتنے گئے تھا کیونکہ probability معلوم کرنی ہے تو ہم کو ڈیوائیڈ کرانا پڑے گا ٹوٹل سے تو 120 ہمارے پاس تھا آنسر اوپر والا اور یہاں پر 60 آیا ہے تو 60 ڈیوائیڈ بے 120 is equal to 0.5 ہماری probability نکل کے آ جائے گی تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے even نمبر والا solve کرنا ہے آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے یہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک بس فرق یہ ہے کہ ہم نے start کرنا ہے unit سے instead of 100 unit پر جیسے کر لیں گے اس کے بعد سارا process سیم اوپر والا ہی ہوگا اس کے اندر اب بھئی یہاں تک کی کہانی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ نے اس کو practice کرنا ہے practice کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آئے گا ایک سے دو دفعہ آپ نے اس کو solve کرنے نہ ہے اپنے ساتھ میں کاملی یہی سوال آپ بھلے solve کریں لیکن سوال solve لازمی کریں اس کو آپ solve کریں گے ہو سکتا ہے آپ کو ایک دفعہ میں اس کو سمجھ میں نہ آئے آپ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کو لازمی دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ آپ کو جائے صحیح طریقے سمجھ میں آئے گا کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا بار بار جب آپ دیکھو گے اس کو تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں بھئی یہ situation جیس کے اندر تو آپ کو بار بار جو ہے ایک نئی چیز نظر آئے گی جب آپ دیکھو گے تو تو اچھا اب ہمارے پاس جو ہے ہم نے a part کر لیا اور b part کر لیا ہمارے پاس جو c part ہے اس کے اندر ہم سے پوچھا گیا ہے greater than 440 but less than 660 یعنی کہ ہمارے پاس یہ سوال تھا آپ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ہے سوال تھا کہ how many three digit numbers can be formed from the digit two three four five six and seven اور یہاں پر c والے پوچھا گیا ہے probability of numbers greater than 440 but less than 660 تو بھائی اب ہم سے پوچھا گیا ہے third میں کہ greater than انہیں چاہیے 440 اور less than انہیں چاہیے 660 اس کو سوال کو solve کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دو حصوں میں ہم جو ہے وہ تقسیم کر کے اور پھر اس کو solve کرتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ جو آپ کو سمجھ میں آئے گا جو ماں کو بتا رہا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر کہہ رہا ہے greater than 440 ایک چیز یہ ہوگی greater than 440 یہاں پر میں نے لکھا greater than 440 اور less than 660 less than 660 میں بعد میں آتا ہوں پہلے میں کہتا ہوں greater than 440 نکالتا ہوں greater than 440 نکالنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو solve کر کے بتایا ہے اس طریقے سے آپ کریں گے آپ کو بہت آسان لگے گا ٹھیک ہے جی دیکھیں میں کہتا ہوں greater than 440 greater than 440 کا مطلب کہ بھائی 400 سے اوپر ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی 400 سے جب اوپر ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اس کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں start تو ہوگئی 4 سے ہی صحیح ہے جب 440 ہے تو start تو 4 سے ہی ہوگا تو hash start up with 4 اس کے بعد yhtu کر کے ہم نے کرنا کیا ہے 100 کے اندر possibility کیا ہے کیونکہ آپ 100 100 سے یعنی کہ h یہ ہے t یہ ہے اور u یہ ہے ٹھیک ہے جی تو 100 کے اندر possibility تو صرف 4 کی ہے نا یہاں پر greater than 440 پوچھ رہا ہے آپ سے تو یعنی کہ صرف 100 میں ہم ایک ہی ایک ہی نمبر جو ہے وہ دال سکتے ہیں جو کہ ہے نمبر 4 ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی 100 کے اندر دال دیا اس کے بعد بات کرتے ہیں 10 کی جب ہم نے 4 دال دیا اب یہاں دیکھیں کہ 10 کی value کے اندر ہمارے پاس 40 یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے 40 تو ہے 50 بھی ہو سکتا ہے 60 بھی ہو سکتا ہے 70 بھی ہو سکتا ہے تو 40 تو گیا اب بچا گیا 50 60 اور 70 40 already موجود ہے 50 60 and 70 greater than 440 پوچھ رہا ہے 5 6 اور 70 یعنی کہ 50 بھی ہو سکتا ہے 60 بھی ہو سکتا ہے 70 بھی ہو سکتا ہے تو 3 ہمارے پاس جو ہے وہ possibilities کے اندر آئیں گی تو یہاں پر میں لگ دیتا ہوں 3 10 کے اندر ٹھیک ہے جی اب یہ چیز ہو گئی تو اس کے بعد جب unit کی بات آئے گی تو ہم نے جو ہے وہ 100 کو دے دیا اور 1 جو ہے وہ 10 کو دے دیا total کتنے تھے 6 6 میں سے minus کریں گے ہم 2 تو کتنے بچیں گے 4 ٹھیک ہے جی سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو لازمی دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے سمجھ میں نہ آئے اس step کو دوبارہ دیکھیں گے ریوائنڈ کر کے سمجھ میں نہ آئے تو ہم نے کیا کیا ہم نے سمپل ہم نے یہاں پر دیکھا سٹارٹ اپ کتا تھا 4 سے جیسی 4 سے سٹارٹ اپ آیا تو یعنی کہ ہمارے پاس 400 سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو مطلب possibility صرف ایک ہی ہے نا بھائی ہمارے پاس تو ہم یہ 100 کے اندر تو ایک ہی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد 10 پر جب ہم آئے تو ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے greater than 440 تو 4 تو ہم نے ہٹا دیا یہاں پر بچا گیا 40 تو 40 کے اندر دیکھیں وہ کہہ رہا ہے greater than 440 40 سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تو مطلب کہ ہمارے پاس 50 ہو سکتا ہے 60 ہو سکتا ہے اور 70 ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس 7 تکی ویڈیو دیو ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے کیا کیا ہم نے ایک دو تین پوسیبلیٹی کو یہاں لگ دیا جب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ہم نے ہنڈرڈ پر ایک ڈیجٹ دے جیا 10 پر ایک ڈیجٹ دے دیا تو ہمارے پاس یعنی کہ ہم نے دو ڈیجٹ دے چکے ہیں تو ٹوٹل ڈیجٹ کتے تھے چھے چھے میں سے مائنس کیا دو تو کتے بچے چار تو 1 ملٹی پلائے 3 ملٹی پلائے طریقے سے جو ہم نے solve کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس بچا گیا ہم کہیں گے start up with 5 6 اور 7 ٹھیک ہے جی 5 6 7 سے start up کر رہے ہیں ہم یہ طریقہ ہے اس کو کرنے کا ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہاں پر 100 10 اور unit کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کتنی possibilities ہیں یہ تو 5 آئے گا یہ 6 آئے گا یا 7 آئے گا ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہاں پر کیا لکھا 3 کیونکہ ہم کو کہہ رہا ہے greater than 440 but less than 660 تو total کیا possibility آئے گی کہ 5 6 اور 700 میں کیا آئے گا 3 اس کے بعد 10 کی بات کریں گے تو obviously یہاں پر ہم کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم یہاں پر minus کر دیں گے 6 سے 6 minus 1 is equal to 5 ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس دو ہم نے یہاں پر 4 is equal to 60 ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اور اس کو دونوں کو پلس کر دینا ہے 12 plus 60 اس کے بعد 70 آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم نے greater than 440 کو solve کر لیا ہے اب بات کریں گے less than 660 ٹھیک ہے جی تو less than 660 کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے آپ دیکھیں یہاں پر جس طریقے سے اوپر کیا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم اس کو بھی solve کریں گے یہاں پر دیکھیں start up with 6 یعنی کہ less than 660 مطلب کہ بھائی پہلا جو 100 ہے وہ 6 سے ہی جو ہے وہ start ہوگا کیونکہ 660 ہے یعنی کہ 6 اس نے restriction لگا دی کہ less than 660 تو پہلے match 7 تو ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے ناف آئی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ہم 6 میں ہیں تو یہاں پر possibility 100 کے اندر کیا ہے وہ ایک ہی نمبر کی possibility ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے 10 کے اندر تو آگے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر 6 کے بعد صرف 7 کی possibility ہے 60 less than 660 بولا ہے ٹھیک ہے جی less than 660 تو ہم جو ہے وہ 7 کیونکہ ہمارے پاس بچا گیا آگے remaining 7 تو ہم جو ہے وہ 1 اس کے اوپر لالیں گے 10 کے اوپر تو جب ہم نے 2 جو ہے وہ نمبر choose کر لی ہے تو total کتنے دے 6 نمبر 6 میں سے minus کیا 2 تو کتنا آیا 4 ٹھیک ہے جی تو یہاں پر 4 لگ دیا تو اس کو اس طریقے solve کریں گے 1 multiply 4 is equals to 4 اب کہہ رہے ہیں hash start up with 7 ٹھیک ہے جی اس کے اندر 7 کہہ رہے ہیں کہ start کریں گے 7 سے کیونکہ آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ start up تو یہاں پر ہم 7 سے start کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی 7 سے اب یہاں دیکھیں آپ کے اس کی ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس total number کتے دے 6 6 میں سے minus کریں گے 1 کیونکہ 7 کے آگے کوئی اور number نہیں ہمیں جہاں تک دیکھیں آپ کہ ہم کو total 7 تک ہی digit دیے 2 3 4 5 6 7 کے آگے کوئی number نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے total کو count کر کے total میں سے 1 minus کر دینا ہے کیونکہ ہم 1 100 کو دے شکے ہیں 6 minus 1 کیا is equal to 20 دونوں کو plus کریں گے 20 plus 4 is equal to 24 اور یہاں پر ہمارے total آیا تھا وہ تھا 70 70 اور minus کریں گے ہم 24 کو تو یہاں پر جو ہمارا total اس کا آیا تھا وہ تھا 72 یہ correction ہے 72 یہاں پر اس کو ہم کر دیتے ہیں 72 یہاں سے آیا تھا ہمارے پاس اور 24 ہم نے یہاں سے نکالا 440 کا نکالا تھا ان دولوں کو پلس کیا تھا تو 72 آیا تھا اور 660 کو لیس نکالا 4 اور 20 آیا تو ہم نے 20 اور 4 کو پلس کیا تو 24 آیا تھا تو ہم نے 72 minus 24 کر کے 48 اس کا آنسر میں نکال لیا ہے 48 ہمارا آنسر آیا 48 کو ڈیوائیٹ بائی 120 کریں گے جو ہم نے اے پارٹ میں نکالی تھی صحیح ہے ہمارے پاس آنسر آئے گا آئے گا 0.4 تو اس طریقے سے آپ نے 3 ڈیجٹ نمبر کی پروبیلیٹی کو سولف کرنا ہے آپ کے پاس نمبر ہو یا آپ کے پاس اور نمبر ہو یا آپ کے پاس اس میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے اندر بھی نمبر چینج آپ کو دیئے ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ریسٹرکشن ہے 440 کے جگہ بھی کوئی اور نمبر ہو سکتا ہے greater than let's say کہ سکتا ہے کہ greater than 550 اور less than آپ سکتا ہے 680 تو جی ہوتا ہے پروبلم اس کے اندر کیونکہ یہ بہت تھوڑی سی ڈیفکلٹ ہوتی ہے سمجھ میں لیکن اگر ایک دو دفعہ سمجھ لیں تو آپ کے دماغ میں جتنے بھی concepts ہیں آپ جو جائیں گے تو یہ تھی ویڈیو امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگی بہت امپورٹن لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پرس بیل آئیکن تینک جی ویڈیو اللہ حافظ